ہاں کام ہے راستے کے کانٹے ہتھا کر دنیا کی تکلیف سے بچائے گا عمر بالماروث نہیں آنی المنکر کر کے آخرت کی تکلیف سے بچائے گا کس کی تکلیف سے بچائے گا یا مسلمان مسلمان یہ ہے جو بچائے گا انسانیت پر اسے اتنا رحم ہوگا نہ دنیا کی تکلیف چاہے گا نہ آخرت کی تکلیف چاہے گا نہ دنیا کی تکلیف چاہے گا نہ آخرت کی تکلیف چاہے گا نہ آخرت کی تکلیف اسی لیے دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے راستوں میں تھوکے گا نہیں راستوں میں کانٹے بشائے گا نہیں ڈالے گا نہیں راستوں سے تھوک ہٹائے گا راستوں سے کانٹے ہٹائے گا راستوں کو تنگ نہیں کرے گا راستوں کو روکے گا نہیں مسلمان مسلمان اور پھر امر بالماروخ نہیں علم کنکر کر کے ایک ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف دائے گا لیکن یہ جذبہ کب آتا ہے جب صحابہ والا ماحول ایمان سیکھنے کا جب ہر طرف نقشہ قائم ہوگا تب صحابہ والی خوبیہ ایمان معلوم ہے ایمان سیکھنے کا نقشہ ایمان ایمان سیکھنے کا ایمان والا جب ایمان کے پیچے فکر مند ہوگا تو اللہ اس کو خیل کی چابی بنا کر اس زمین پر استعمال کریں گے کیا بنا کر استعمال کریں گے یہ خیل کی چابی بنے گا برائی کا طالع بنے گا برائی کا طالع اور جو خیر کی چابی بنا برائی کا طالع بنا بس وہ اللہ کا محبوب بن گیا کیا بن گیا مالدار محبوب نہیں ہے وہدہ دار محبوب نہیں جو برائی کا طالع بن جائے بھلائی کی چابی بن جائے اللہ کا محبوب بن گیا اللہ کا محبوب بن گیا اسی لئے صحابے کرام ادوان اللہ تعالی علیہ وآلہ ماحول لوٹانے کی فکر اللہ نے وہ ذمہ داری دی اللہ نے وہ ذمہ داری دی اللہ نے وہ ذمہ داری دی کہ ہم صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مولا معمول زندہ کریں تاکہ اس دنیا کے اندر ہدایت عام ہو پاکیدہ زندگی عام ہو پاکیدہ زندگی عام ہے ورنہ زندگی تو ہے بہت تھوڑی اگر اس کو قفلت میں گزارا تو ہمیشہ کی زندگی بگڑ گئی اور اسی کو اگر ہم نے بنا سمار لیا تو آخرت کی زندگی بد گئی دنیا کے حکومتیں پینشن دیتی ہیں چند مہینے وہ بھی آدھا دورہ کر کے لیکن ایک آدمی اگر دعوت اور عبادت پر قائم ہو گیا چند دن کی زندگی میں اللہ نے جتنی زندگی سال دو سال دس سال بیس سال جتنی زندگی مقدر کی ہے تو اللہ دنیا کے حکومتوں کی طرح پینشن نہیں دیں گے اللہ اس کی خواہش پوری کریں گے اللہ کیا کریں گے دنیا کی حکومتوں کا نظام یہ ہے یہ بڑا وفادار فرما بردار تھا تو اب آخری عمر میں مصیبت میں نہ رہے کچھ نہ کچھ اسے دیا کرو اللہ یہ نہیں میرے بندے نے چند دن کی زندگی میں تھکایا عبادت میں دعوت میں اب دنیا میں خواہشات کو دبایا اب اس کی ساری خواہش یہاں پر پوری کرو اس نے دیا تھوڑا اس کو دو زیادہ تھوڑا سا دیا اس نے اسے زیادہ دو اور ایسا زیادہ دو جو کبھی ختم نہ ایسا زیادہ اللہ نے کہا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَا جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اللہ کہیں گے تھوڑا کہہ جنگی ایک آدمی اس سے بتاؤ ہر سال چار چار مہینے چیچے مہینے لگاتا رہے اللہ کو کتنا دے پائے گا پچاس سال تک ایک آدمی نے چار چار مہینے چیچے مہینے اللہ کو دیئے کتنا دے دیا پچیس سال دے دیا لیکن اب پچیس سال کا بدلہ اللہ پچیس سال نہیں دیں گے پچیس سال کی محنت کا بدلہ پچیس کروڑ سال سے بھی زیادہ میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشات کی شکل میں اضافہ فرمائے جو حوشیار ہوتا ہے وہ ایسی تجارت میں اپنی جانمال لگاتا ہے جس کا نفع سب سے بڑا ہو اور سب سے بڑا ہوا سب سے بڑا اس دین کی محنت کا نفع اللہ نے سب سے بڑا نفع بنایا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا نفع بنائی اسی لئے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے دین پر چلنے کو اور اللہ کے دین کی محنت پر جمنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائی اپنی زندگی کا مقصد ایسا ماحول صحابے کرام میں بنایا تھا عبادت کے اعتبار سے کہ جماعت کی نماز سے کھلے منافقین کے سوا وہی پیچھے نہیں رہتا تھا آج کیا ہم نے ایسا ماہول بنایا بنایا ایسا ماہول ایسا ماہول بنایا آپ جن مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھو گے جب پتہ لگا ہوگے تو پتہ چلے گا بڑی مشکل سے پانچ پیسم لوگ ابھی نماز ہیں اور وہاں نماز کا ماہول کیسا تھا ایسا تھا کہ منافقین بھی اپنا نفاق چھپانے کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر مجبور تھے نماز کو کون لوگ کون لوگ جو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کے دل میں کفر تھا زبان پر اسلام تھا وہ اپنے اسلام دل کا کفر چھپانے کے لیے مجبور تھے جماعت کے نماز پڑھنے پر کیوں اگر جماعت کے نماز میں نہیں گئے تو ہمارا کفر کھل جائے گا آج نماز نہ پڑھنے والا اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں بھلے بے نماز ہوں لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں اور وہاں نماز نہ پڑھنا اپنے کفر کو زاہر کرنا تھا نماز نہ پڑھنا ایسا ماہول اور آج ہم نے ایسا کمزوری ہمارے اندر آئی کہ نماز نہ پڑھنے والا اگر نماز نہ پڑھنے والا بعض مرتبہ زبان سے کہہ دیتا ہے بھلے نماز نہیں پڑھتا لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں شیطان ایسا جری بنا دے اور نوے فیصد پنچانوے فیصد اسی فیصد ستر فیصد لوگ بے نمازی اور ہمیں ڈرنا لگا رہے ہیں چہابہ کے زمانے میں ایک بھی جماعت کی نماز سے رہ جائے تو اس کی فکر ہوتی تھی آج بتاؤ ہم نے اپنے مسجد کی جماعت کو کتنا فکر مند بنایا کتنا مضبوط بنایا کتنا ایک 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 ایمان والے کی فکر ہم نے اپنے دل پر غالب کیا ایک ایک ایمان والے کی فکر اپنے دل پر ہم نے کتنا غالب کیا ہم ذرا سوچیں ہم ذرا سوچیں ایک ایک ایمان والے کی فکر دل پر کتنا غالب کیا یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے ہمارے سوچنے کی چیز ہے کتنا غالب کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز ایک کی رہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک کی فکر کوئی اللہ کے راستے کے خروج سے نہ رہ جائے کوئی اللہ کے راستے سے خروج کے اعتبار سے کتنا حدف بنایا ہم نے کتنا حدف بنایا روکے وہ جسے روکا جائے جس سے کہا جائے جانے کے لیے کوئی نہ رہ جائے کوئی نہ رہ جائے تین صحابہ رہ گئے اللہ کے غزوِ تبوک میں جانے سے اللہ کے نبی حضرت ابو خیثمہ رہ گئے حضرت ابو خیثمہ اللہ کے نبی کا کوئی انتظار تھا کاش وہ آ جائیں گولہ دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور جو تین رہ گئے اللہ کی طرف سے ان پر ایسا حطاب آیا زمین اپنے اس ساتھ کے باوجود تنگ رہ گئی تنگ ہو گئی زمین کیا ماحول تھا عبادت کے اعتبار سے کیا ماحول تھا دعوت کے اعتبار سے کوئی نہ عبادت سے رہ جائے نہ کوئی دعوت سے رہ جائے آج ہماری فکر ہے کیا ہے بتاؤ آج ہماری فکر ہے کیا مسجد کی جماعت ہے معمول کے عمال کر کے فارغ ہے اور زہنوں میں یہ ہے کہ ہاں ہم تو دعوت کا کام کر چکے دعوت کا حق ادا کر چکے ہمارے زہنوں میں ایک ایک آقل بالک مرد ایک ایک خاتون ایک ایک بچہ ہمارے زہنوں میں کوئی بچہ مکتب سے نہ رہ جائے کوئی خاتون گھر کے عمال سے نہ رہ جائے کوئی مسلمان مسجد کے عمال سے نہ رہ جائے اللہ کے راستے کے خروج کا جب تقاضہ آئے تو کوئی اللہ کے راستے کے خروج سے نہ رہ جائے جب محنت ہوگی ایمان کی تو اللہ تعالی عبادت بھی زندہ کریں گے دعوت بھی زندہ کریں گے عبادت بھی زندہ کریں گے دعوت بھی زندہ کریں گے جس میں زندہ ہو تو تمام تقاضے اس کے اندر بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی جب دل زندہ ہو جائے گا تو تمام روحانی تقاضے آدمی کے اندر بیدار ہو جائیں جسم زندہ ہے تو تمام تقاضے موک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی سونے کا بھی تقاضہ ہوگا اگر جسم مردہ ہوگا تو سچ بتاؤ کوئی تقاضہ ہوگا اس کے اندر کوئی تقاضہ ہوگا ہزار برس لاش پڑھنی رہے سچ بتاؤ کھانے کا تقاضہ پیدا ہوگا پینے کا پیدا ہوگا سونے کا پیدا ہوگا کوئی تقاضہ پیدا نہیں ہوگا جیسے مردہ جسم کے اندر کوئی تقاضہ نہیں ایسے ہی مردہ دل میں کوئی تقاضہ نہیں پیدا ہوگا نہ عبادت کا تقاضہ نہ دعوت کا تقاضہ تقاضے کا نہ پیدا ہونا یہ ہمارے دلوں کا مردہ ہونا کیا ہونا ہے دلوں میں حیات پیدا ہوتی ہے ایمان کی محنت سے کس سے پیدا ہوتی ہے ایمان کی محنت سے ایسا دلوں میں احساس جاگا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہیں اور میدان سے اگر آواز پہنچی کہ ہاں حالات کا شکار ہو گئے ایمان والے تو اسی حال میں غسل کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکل گئے ایسا ان کا ایمان امدر سے بیدار تھا ایسا دل بیدار تھا ایسا دل آج ہزار تشکیلوں کے باوجود ہمارے دل کی غفلت نہیں ختم ہوتی ہمارے دل کی ختم بیوی کے ساتھ مشغول ہیں اور ایسا اللہ کے دین کے تقاضوں کی طرف دل لگا ہوا ہے آواز آئی اسی حال میں غسل کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکل گئے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں نکل گئے شہید ہو گئے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس شہادت پر اس حالت کی شہادت پر فرشتے آئے غسل دینے کے لئے کون آیا فرشتے آئے پانی ٹپک رہا تھا پانی غسل کس نے دیا تھا فرشتوں نے دیا تھا اس لئے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا فرشتوں نے دیا تھا غسل کیا بات بات یہ بیوی سے ملاقات کی اور اسی حال میں یہ آواز آئی اللہ کے دین کا تقاضی آج ہمارے دنوں کی غفلت کا حال کیا دددس مرتبہ بیس بیس مرتبہ ہمارے دروازے ہمارے دروازوں کی کنڈیاں ہماری دکانوں پر مسجدوں میں ہمیں لالا کر کے لیکن ہمارے دل کے پردے ہڑتے ہی نہیں ہماری غفلت دور ہی نہیں ہوتی کیوں ایمان کی محنت ہی میں ہم نہیں ہیں کہ ایمانی تقاضی ہمارے اندر بیدار ہو ایمانی تقاضی ہمارے اندر ایمانی محنت ہی نہیں جہاں ایمانی محنت ہی اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہو کر بھی دین کے تقاضوں سے غفلت نہیں دین کے تقاضوں سے غفلت نہیں تھی اور جان دینے کا جذبہ ایک ایک صحابی یہ سمجھ رہا تھا میری جان اللہ کے دین پر استعمال ہونے کے لئے میری جان کہیں استعمال ہونے کے لئے میری جان دنیا پر استعمال ہونے کے لئے نہیں ہے میری جان اللہ کے دین پر استعمال ہونے کی میری جان یہ تو چار مہینے چھ مہینے کی تشکیل یہ تو ہماری کمزوریوں کی وجہتے ہیں ورنہ جان کس کی ہے اللہ کی ہے مال کس کا ہے جان مال کا سعودہ کیا ہے کس نے اللہ نے کیا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بیاننالعمل جرم سعودہ اللہ نے کیا ہے جان اللہ کی مال اللہ کا سعودہ اللہ نے کر لیا ہے اور اس کے باوجود آدمی اپنی جان اور مال میں اپنے کو مفتار سمجھے اور جیسا چاہے ویسا استعمال کرے یہ ایمان پر محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے ایمان پر یہ دل کی مردگی ہے دل کی موت ہے اگر دل کی موت کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ کے نقصان میں مقتلع ہونے کا اندیشہ ہمیشہ کے نقصان میں مقتلع ہونے کا کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا اگر ہم نقصان کے ساتھ چلے گا اس لئے دوستو اللہ تعالی نے کام دیا ہے کام یہ تماشا نہیں ہے کام ہے کام ہے اس کام میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی رکھی ہے اس لئے اللہ کے نبی تاخیر تک نہیں پسند کرتے تھے کوئی اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑے دون کی بات کوئی اگر اجازت لینا چاہتا اے اللہ کے نبی تشکیل ہو گئی ہے کیا اچھا ہو ایک رات مدینے میں آپ کے ساتھ مسجد نبی بھی مگزاری کیا اچھا ہو اس لئے کی وہ چلے چار مہینے کے لئے نہیں جاتے تھے وہ جب جاتے تھے تو گھر سے آخری سلام کر کے جاتے تھے کیا کر کے جاتے تھے ہم تو واپسی کا ٹکٹ بنا کے جاتے ہیں واپسی کا ٹکٹ بنا کے جاتے ہیں وہ سب سے آخری سلام کر کے جاتے تھے اللہ کے راتے میں جا رہے ہیں یہ تصور ہی نہیں تھا ایک آدمی اللہ کے راتے میں جا رہا ہے واپس آنے کے لئے باپس آگے بہت اچھی بات ہے ورنہ تم مل کے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ کے نبی نے صحابہ کو گنجائش نہیں دی ایک رات مدینہ منورہ میں گزارتی کیا کہا ایسی شفقت بھری بات اور عظمت بھری بات خروج کی عظمت اور ان کے ساتھ شفقت ان کے ساتھ شفقت اور اس راستے کے خروج کی عظمت ایسا ظاہر فرمائی کیا تمہیں محبوب نہیں ہے ان تبیتو ان تبیتو فی خریف من خرائف الجنہ کی تم رات گزارو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ شفقت کا جملہ ہے اور یہ عظمت کا جملہ ہے اللہ کے راستے کے خروج کے برابر مدینہ کا قیام نہیں ہو سکتا ہے اور تمہارے لئے اس سے کوئی بڑی دولت نہیں ہو سکتا مدینہ کا قیام یہ اللہ کے راستے کے خروج کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیوں تم رکنا چاہتے ہو اللہ اتنی بڑی دولت دینا چاہتے ہیں تم آخر رکنا کیوں چاہتے ہو اس لئے صحابہ کرام میں ایسی استعداد پیدا ہو گئی تھی جب تقاضہ آئے جو تقاضہ آئے جہاں کا آئے تبہو کا تقاضہ آیا جانے کا مدینہ منورہ کے خالی کرنے کا تیس ہزار صحابہ کی بڑی جماعت تیس ہزار صحابہ کی بڑی جماعت جن کا نام ریجسٹر میں لکھا جانا مشکل چلی گئی سیزن سیزن ہے سیزن یہاں فصل تیار ہے موسم سخت ہے مناکتین کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں لا تنفیرو فی الحر گرمی بہت ہے نہ نکلو مر جاؤ گے ادھر مال چلا جائے گا ادھر جان چلی جائے گی نہ نکلو سب اجڑ جائے گا سب اجڑ جائے گا جان مال سب اللہ نے کہا ان سے کہو آپ کہہ دو ان سے نار جہنمہ شد و حرہ جن کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت ان پر کھلی ہوئی نہیں ہے یہ ان کے جملے ہیں ان سے کہہ دو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز ہے ان کے دل کی آنکھیں کھولو گفلت سے نکلیں ایسا ایسی استعداد ایسی استعداد امت گند ہے جو باطل قدموں کے نیچے کچل رہا تھا اور ایمان اسلام دنیا میں جا رہا تھا ایک ایک ایمان والے کی زندگی دین سے بھر رہی تھی وہ اللہ کے راستے کی قربانیوں کا نتیجہ تھی آج ظاہر کی شکلیں بڑھ رہی ہیں لیکن اللہ کے راستے کا خروج گھٹ رہا ہے جس کی وجہ سے ایمان والوں کا دین کمزور ہو رہا ہے اور باطل ہر طرف سے ان پر مسلط ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے ایک بات سمجھائی تھی ایک بات اللہ کے راستے کا خروج جسی لئے حضرت ابوبکر کے زمانے میں آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات پیدا ہوئے تو ایک کام کیا اللہ کے راستے کا خروج کیا کام کیا آج امت سوچ ہی نہیں رہی ہے سارے فتنوں کا حل ساری پریشانیوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا خروج بنایا ہے بیان تو ہوتا ہے حضرت ابوبکر نے ان حالات میں یہ کیا جس سے اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ کیا اور باطل کو اللہ نے مایوس کیا یہ کہتا ہے لیکن خروج مسئلہ کا حل ہے قیامت تک کے لئے ابھی ہم اس کو اپنے دنوں میں اتارنے ہیں اس لئے دوستو اللہ کے راستے کے خروج میں ہم سے ٹال مٹول ہو رہی ہے ٹال مٹول سالانہ چار مہینہ تیہ کرنے میں ہم کمزور پڑے ہوئی ہیں جمعاتیں چار مہین کہاں کتنا وقت ہے چلے کا وقت ہے کمال ہے چلے کا وقت چلے کا بھی خروج کوئی خروج ہے چار مہینہ تیہ کرنے میں چار مہینہ تیہ کرنے میں ابھی ہم تردد میں ہیں چار مہینہ تیہ کرنے میں دیشتر جمعاتیں ہاں چلہ لے کر کیا ہے اللہ کے مندو آخرت کیا دنیا کیا کبھی اپنی عقل بھی نہیں لگاتے کیوں اس آخرت کے لئے اتنی بڑی تیاری چاہیے جس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یتنی بھی نہیں جتنا قطرے کی قطرے کا قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ آپ اس آخرت کے لئے کرو چلہ لے کر آئیں چلہ لے کر آئیں صحابے کرام کی زندگیاں لگا کے تامنے نہیں ہیں کی وہ کیسا زندگی گزار کے گئے کیا کیا انہوں نے اللہ نے پھر کیا دیا انہیں دنیا میں اور کیا دے گا آخرت میں اللہ نے اسے بھی بتا دیا دنیا میں جو دیا وہ تو سب پر کھلا ہوا ہے آخرت میں جو دے گا اللہ نے اسے بھی کھول کے بیان کر دیا چھپایا نہیں چھپایا نہیں یہ وعدے اللہ کی طرف سے وعید ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہمارے دل کی آنکھوں کھولنے کے لئے دل کی آنکھ اس لئے دوستو ہمیں اپنے آپ کو ایمان کی محنت میں لگانا ہے صحابہ کی طرح کیسے لگانا ہے کیسا لگانا ہے صحابہ کرام کی طرح لگانا ہے یہ دھوکہ ہے دھوکہ اس دھوکے کی دنیا میں زیادہ دل و دماغ گھسائیں گے تو دھوکے کے دلدل میں فھنسیں گے ہم فھنسیں گے دھوکے دھوکے کے دلدل میں نکلیں گے نہیں نکلنے کا راستہ ہے بس صحابہ کرام کو جو کو جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کو عالم میں پہنچانے کے لئے قبول فرمایا تھا ہم صحابہ کرام کی اس پاکیزہ جماعت کو دیکھیں گے اختارہم اللہ لسحبت نبیہ ونقل دینہ یہ وہ جماعتیں جس کو اللہ نے صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لئے اللہ نے جن کو چنا تھا چنا تھا ہمیں قارون فرعان کو نہیں دیکھنا اپنے زمانے کے عوضے داروں مالداروں کو نہیں دیکھنا یہ اپنی زندگی سے اپنی زندگیوں میں ایسا الجھے ہوئے اور اپنی زندگیوں سے ایسا پریشان ہیں کہ اگر پریشانی ہم پر کھل جائے تو ان زندگیوں سے پناہ مانگیں زندگی تو جی کر گئے صحابہ کرام زندگی گزار کے گئے صحابہ کرام ایک آنے والا یہودی حضرت عمر کو درف کے سائے میں ملکی نید سوتا ہوا دیکھ کر کے کہہ رہا ہے عدلتا فامنتا ونمتا تحت شدر یا عمر عمر تو انہیں انصاف کر کے ایسا عمل قائم کر دیا کہ بادشاہ ہو کر کے درخت کے سائے میں سر کے نیچے ہیٹ لکھ کر کے میٹھی نیچ سو رہا ہے قابل رشک تو قیسر ہو کسرا نہیں ہے یہ قابل رشکہ ہیں یا کبکام جن کو جان کی حفاظت کے لیے بارڈی گارڈ چاہیے جن کو جان کی حفاظت کے لیے دنیا بھر کے اسباب چاہیے جن پر ہر وقت کا خطرہ مال کی وجہ سے جان پر ہمیشہ خطرہ محنت کر کے گئے اپنے فقر میں قابل رشک اپنے غنہ میں قابل رشک اپنے فکومتوں میں قابل رشک اس لیے دوستو ہمیں جینا ہے صحابے کرام والی زندگی کیسے جینا ہے کیسے جینا ہے ادنا درجے میں ادنا درجے میں اگر صحابے کرام کی زندگی دیکھیں گے ادنا درجہ یہ تھا کم از کم سال کا چار مہینے کا خروج ہو سال کا کتنا ہو سال میں کتنا خروج ہو ادنا درجہ ان کا تھا ادنا درجہ ورنہ آلہ تو یہ تھا سب کچھ اللہ کے دل کے لئے ادنا درجہ اگر صحابے کرام کی ادنا بھی ترتیب پر نہیں آئے تو سچ بتاؤ ہم صحابے کرام کے ساتھ اللہ کے ہاں کیسے پیش ہوں گی اس لیے یہ چند دن کی زندگی ہے دھوکہ نہیں کھانا دھوکہ نہیں کھانا اپنے خواب کے پورا کرنے میں دنیا کے خواب کے پورا کرنے میں لگیں گے تو جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا اور آج کچھ بھی نہیں آئے گا اس لیے دوستو ہم سب کو عازم کرنا چاہیے کیا عازم کرنا چاہیے اللہ کے دین کی محنت کے لئے ملکوں میں جانا ہے کہاں جانا ہے دین کی محنت کرتے کرتے مرنا ہے کیسے مرنا ہے دین کی محنت کرتے کرتے جو دین کی محنت کے ساتھ جئے گا دین کی محنت کے ساتھ اللہ اسے موت بھی عطا فرمائے گا اس لیے ہمارا عازم ہو کہاں جانا ہے ملکوں میں جانا ہے اللہ اس بات کے محتاج نہیں ہے جو قرمانیاں دے گا اللہ اسے لے جائے گے اس لیے دیکھو پہلے جن کا تین تین مہین تین تین مرتبہ چار مہینہ لگ چکا ایسے ساتھی تو احمد کر کے پانچ پانچ ماہ بیرون کے لیے بتاؤ کھڑے ہو جاؤ جن کا چار چار مہینہ تین مرتبہ لگا کھڑے ہو جاؤ ایسے ساتھی جن کا تین تین مرتبہ چار مہینہ نیتے کرو انشاءاللہ پانچ پانچ ماہ کی جماعت بنائیں گے بس یہ دو ساتھی ہیں تین ساتھی